موسیقی اگلی چیز آپ مجھ سے چھٹیوں کا پوچھنا چاہیں گے کیونکہ مجھے بتا ہے کہ ان سی او سی کی میٹنگ آج ہوئی ہے اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے اس کے اوپر اس میں ایک آپشن دی گئی ہے کہ پرابلم جو ہے وہ لاہور پنجاب کے میں اگر آپ کو بتا ہوں تو پرابلم لاہور تک ہے اور لاہور کا میں اس میں یہ بتا ہوں ایشو اس لیے زیادہ ہے بیکوز آبیسٹی دی پاپولیشن پاپولیشن کی بجاہ سے ہے پلس جہاں تک میرا نالج ہے یا ہماری ٹیم کا نالج ہے یا ہماری ڈپارٹمنٹ کا نالج ہے اور ہیلتھ والوں کے ساتھ ہم بہت زیادہ اس پہ دونوں ڈپارٹمنٹ سائیڈ بائی سائیڈ کام کر رہے ہیں جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ سوشل ایکٹیوٹی ہے وہ سکولوں کے اندر نہیں ہے سکولوں میں تو ہم پچاسی فیصد سے اوپر جا چکے ہیں بچوں کی اور ہنڈرڈ پرسینٹ ٹیچرز کی بیکسنیشن پرائیوٹ اور پبلک سکولز میں ہو چکی سو ویکسنیشن تو ایک زبردست لیول پہ جا رہی ہے جو ہم بنجاب میں کر رہے ہیں مگر جو پرابلم ہے جس طرح میں جس سے بھی میری بات ہوئی ہے وہ جی ہمیں شادیوں سے کرونا ہو گیا ہمیں کسی اور ایکٹیوٹی سے کرونا ہو گیا ساری ساری فیملیز کو ہو گیا تو ہمیں سوشل ایکٹیوٹی پہ میرے خیال سے زیادہ فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ سکولز میں تو ہم ماسک بھی منٹوری ہیں ماسک بغیر بچوں کا سکول میں آنا اللاؤڈ نہیں ہے دوسری چیز میرے خیال سے ویکسنیشن ہم نے ایک زبردست لیول پہ جا کے کی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے جو ریڈ کیمپین ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے اور بڑے شہروں میں اور باقی سب جگہوں پہ اور اس میں میں ہیلتھ دیپارٹمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کیونکہ نے زبردست کام کیا اس کے اوپر اور اس لیے میرے خیال سے جو آپشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹویلو سے نیچے جو بچے جو ویکسنیٹڈ نہیں ہیں ان کلاسز کو سٹیگر کر دیا جائے اور باقیوں کو جو ہنڈرڈ پرسنٹ بچے ویکسنیٹڈ ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کلاسز انسی طرح چلیں جس طرح اس وقت چل رہی ہے سو یہ فیصلہ انشاءاللہ آپ دیکھنا اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر آئے گا جی جو ویکسنیٹڈ نہیں ہیں بچے ان کی سٹیگرڈ کلاسز ففٹی پرسنٹ والی پہ جو ویکسنیٹڈ ہے وہ ویکسنیٹڈ کے بغیر بچے اب سکولوں میں الارڈ نہیں ہیں اس لیے اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سویر کوئی سٹیپ بھی لیا جائے گا باقی چیزوں کو ہمیں زیادہ زیادہ کرٹیل کرنا پڑے گا اور ہمیں ماسک کی طرف واپس جانا پڑے گا کہ ماسک منٹوری کیا جائے ہر جگہ پہ کیونکہ سب چیزیں بند ہو جائیں تو پھر سکولوں کے پاس جانا چاہیے جتنا ہمارے بچوں کا نقصان پچھلے دو سال میں ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ریکاور کرتے کرتے ہمیں کچھ سال لگ جائیں گے میرے خیال سے جب تک سب کچھ بند نہ ہو جائے تب تک میرے خیال سے سکولوں پہ نہیں آنا چاہیے اور اس طرح تب ہی آج انسی او سی کی میٹنگ میں بڑا یہ پلیزنٹ مخال تھا کہ سب سکولوں کی طرف سب سے آخر میں آ رہے ہیں کیونکہ دو چیزیں ایک کہ کتنا لاؤس ہو چکا ہے بچوں کا اور دوسرا کہ ویکسنیشن کتنی زبردست ہوئی ہے پنجاب کے اندر سو اس لیے میرے خیال سے سب سکول کو بند کرنے کی طرف میرے خیال سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی سکول بند کرنے کی طرف